مبارک کازی کی یاد میں سمینار منقض کیا گیا سمینار بلوچی لبزان کی دیوان اور عدبی کمیٹری پریس کلپ کوئیٹا کی اشتراک سے منقض ہوئی مبارک کازی 68 سال کی عمر میں 16 سبتمبر 2030 کو ازدار پانی سے کچھ کر گئے تھے بلوچی عدب کے میر تکیمیت کہلانے والے مبارک کازی کی شاعری رومانس اور مضاحمت کے گرد گھنگتی ہے دیکھیں نا مبارک کازی جو ہے نا ایک سیاسی جہدکار تھا جیلوں میں رہا مارسلہ کے زمانے میں 82 میں پھر مشرف کے زمانے میں جیلوں میں رہا وہ ایک شاعر تھا اسے ڈرامے بھی لکھے لیکن اس کی جو اپنی سماجی مشکلات کو خاص طور پر جو کچھ اس کے سماج میں ہوا ان کی درد کو محسوس کرتے ہوئے وہ زیادہ شاعر ہے مبارک کازی نے بلوچی زمان میں شاعری کا آغاز اپنے طالب علمی کے دور سے ہی شروع کر دیا تھا ان کی پہلی کتاب 1990 میں زرناوشت کے نام سے جبکہ آخری کتاب سال 2022 میں شکلن جورانی بروت کے نام سے چھپی ہے مختلف طاروں میں شاعری کرتا رہا ہے نسل بھی لکھتا رہا ہے نظم بھی رکھتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مبارک کازی بلوچی کا بلکہ گالب ہے وہ اس کی آج بھی شاعری یا اس نے پہلے بھی کی ہے آج بھی آپ ان کی ایک شعر اگر آپ سنیں تو اس شعر میں آپ کو اتنی گہرہ ہی نظر آئے گا کہ وہ سارے معاشرے کی اکاسی کرتا ہے جو ڈاکٹر کازی مبارک صاحب ہیں ان کی جو شاعری ہے ان کو بقاعدہ کورس میں ڈالا جائے بلکہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو ہمارے اسکول سے جو بچے اکتنے ہیں پرائمری کلاس سے جو ہمارے بچوں کی گروت ہوتی وہ پرائمری کلاس سے ہوتی ہیں اگر ہم پرائمری کلاس سے اپنے مطلب ڈاکٹر صاحب کے شاعری کو اگر کسی کتاب میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے یہ علمہ اقبال کی شاعری ہے اس سے کتنا وہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے لپے آتی ہے دعا بن کے تمانا میں جب اس کو آگے بچے جا کے سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو شاعری بھی ہے اور ایک نیک دعا بھی ہے تو اسی طرح بچوں کے ذہن پر اس کو بہت بڑا اثر پڑتا ہے تو اسی طرح اگر ڈاکٹر مبارک صاحب کی شاعری کو بھی ہمارے کورس کے بچوں کے کسی کتاب میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کی شاعری کو بچے اس وقت سے پڑھیں گے تو آگے جا کے جب ان کو سمجھ آنا شروع ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ وہ شاعری ہمارے لئے کیا کام کا مبارک قاضی اپنی زندگی میں مضامتی شاعری کے باعث کئی بار خیدوبن کی عذیتوں سے گزر چکے تھے بلوچی زبان کے شاعر و عدیب مطالبہ کرتے ہیں کہ مبارک قاضی کے لکھے گئے شاہکار عدب کو کورس میں شامل کیا جائے خالق خوشحال ڈیڈی قدرت روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں